بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ہوں گی تجاوزات تمام دکانوں کے آگے تمام بزاروں میں ریڈیاں لگیویں ہوں گی سٹال لگیویں ہوں گے اور اگر یہ سب کچھ نہیں بھی ہوگا تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ارد گرد آپ کو پارکنگ کے حوالے سے تجاوزات نظر آئیں گی آپ کو کہیں سے گزرنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا کہاں جانا چاہتے ہیں آپ کس جگہ پہ جائیں گے آپ شالمی میں چلے جائیں شالمی میں آپ جا کر وہاں پر ڈی پوائنٹ پلازا کے ساڑ جتنی دکانیں وہاں پر دیکھ لیں آپ اس کے ساتھ برتنوں والے بازار میں گھس جائیں آپ اس کے ساتھ کہیں بھی آزم کلات مارکٹ کی طرف چلے جائیں آپ کو یوں لگے گا کہ دکانیں اندر سے تو پتہ نہیں بھری ہیں کہ نہیں بھری لیکن کئی کئی فٹ باہر تک جو ہے سامان رکھا ہوا ہے بات ہول سر مارکٹس کی نہیں ہے آپ اچھلے چلے جائیں اچھلے کہ آپ پاکستانی چوک سے لے کر ریڈیوں والے بازار کی طرف کہیں بھی چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر دکانیں اندر سے خالی پڑی ہوئی ہیں اور باہر جو ہے دونوں اطراف کوئی چھے چھے فٹ آٹھٹ فٹ باہر رکھا ہوا ہے اب وہ سارا سامان اگر آپ دونوں طرف سے آٹھٹ فٹ سولہ فٹ رکھ دیں گے اور بیس فٹ کی گلی بھی ہے تو پیچھے کتنی جگہ بچی چار فٹ گزرنے کے لیے تو یہ تجاوزات کا حال ہے اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر دکاندار جو ہے میں ایک جگہ کی بات ہی نہیں کر رہا چلیں آپ میرے ساتھ فروز پروڈ پر چلے جائیں کینچی چونگی امر صدوکیس بازار میں جانا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں کہ وہاں پر دکانداروں نے بقاعدہ باہر سٹال لگوائے میں ہیں اور ان سٹالوں کے کرائے لیے جا رہے ہیں ریڈنگا لگوائی جاتی ہیں ان سے دکاندار وصول کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ ٹونشپ کی طرف چلے جائیں ٹونشپ سے گرین ٹون چلے جائیں جس جگہ بھی آپ جائیں گے آپ کو یہی حال نظر آئے گا کہ لگتا ہے کہ کوئی منجمنٹ ہے ہی نہیں ہمارے جو بازار ہیں تجاوزات سے بھرے ہوئے ہیں خدا خدا کر کے نگران وزیرہ الہ پنجاب محسن نکوی نے اس چیز کا نوٹس لیا انہوں نے دو سے تین روز کی مولت بھی دی اور اب صبح ایک گرینڈ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے انہی تجاوزات کے خلاف شہر کے تمام نو زونز میں اہم سڑکوں کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں اور ایک دو سو چالیس رکنی سکوارڈ ایک خصوصی سکوارڈ علیدہ تیار کیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ تمام اسسٹنٹ کمیشنرز یعنی کہ میں انظامیہ کی بات کر رہا ہوں ہماری پولیس میں سی سی پی لاہور بلال کے میانہ اور تمام اسپیز کی بات کر رہا ہوں ہماری ٹریفک پولیس میں ہمارا صاحبہ کی بات کر رہا ہوں وہ بھی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کمپنی اس کے ساتھ ساتھ لیسکو اس کے ساتھ ساتھ کارپریشن کے کوئی ساتھ سو کے قریب اہل کار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایل ڈی اے کا عملہ کل صبح ایک زبردست قسم کی بھرمار ہونے والی ہے ایک زوردار طریقے سے آپریشن شروع ہونے والا ہے اور لاہور کی سڑکوں کو کھلا کیا جائے گا اور میں آپ کو ایک وارننگ دینا چاہ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح لائسنس کے ایشو پر دھڑا دھڑ پرچے ہو رہے تھے ایف آئی آر ہو رہی تھی اور سینکڑوں مقدمات درج ہو گئے تھے اسی طرح یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ناجائز تجاوزات پر وہ تمام لوگ جو کہ گورنمنٹ کی پراپرٹیز پر قابض ہیں ان تمام کے خلاف مقدمات درج ہو جائیں گے کل صبح اگر کوئی مضامت کرے گا اس گرینڈ آپریشن میں اور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس پر بھی پرچہ درج ہو جائے گا اور مقدمہ ہونے کے بعد اس کو جیل میں بھی جانا پڑے گا یہ اس کے رتیجے میں امید کی جاری ہے کہ جس طرح ہم یہ کہتے تھے ہم نے بچوں کا مقدمہ بھی اٹھایا لیکن اس کے باوجود ایک دن میں ہم نے سوا دو لاکھ پنجاب میں لائسنس بنتے ٹریفک کے ڈرائونگ لیسنس بھی بنتے ہوئے لرنر لیسنس بھی بنتے ہوئے دیکھے ہیں اسی طرح یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ لاہور جو ہے تجافزاد سے پاک ہو سکتا ہے میں اگر آپ کو لاہور کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں تو لاہور کی تاریخ میں پار بار آپریشنز ہوئے تجافزاد کے خلاف لیکن ایک ایسا آپریشن تھا جس نے واقعی لاہور کو صاف کیا تھا اور وہ میاں محمد عزر جب سابق گورنر پنجاب جب لارڈ میر ہوا کرتے تھے انہوں نے لاہور میں کروایا تھا اور مسملی قنون کا حصہ ہونے کے پاوجود اس وقت وہ مسملی قنون کا حصہ تھے انہوں نے آپ یقین کیجئے کہ میاں نواز شریف کے مامو کی دکان بھی نہیں چھوڑی تھی ہم نے مال روڈ کی بڑی مشہور چمن آئس کریم تک اور اس کے سامنے پنجاب والے ادھر ادھر سب کو پیچھے کرتے ہوئے گراتے ہوئے سڑکوں کو کھلا ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور سرکلر روڈ اتنی کھلی ہو گئی تھی کہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ بھائی جائیں یہ شالمی کی طرف جانے کے لیے اردو بزار کی طرف جانے کے لیے یہ وہی سڑک ہے جہاں پہ آپ گزر نہیں سکتے تجاوزات کی بھرمار کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہمارے تاجر جو ہے اس آپریشن کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کل سے ایک دو تین چار نہیں ہزاروں کی تعداد میں اور شاید لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو ریڈیاں لگاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں وہ سب کے سب دیروزگار ہونے والے ہیں ان کی دہاڑیاں مکنے والی ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں لیکن بہرحال ان کے گھر کا چولہ اسی سے جلتا ہے اس کا گیا کریں گے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے شہر لاہور کی بھرپور نمائندگی کی ہم نے کوشش کی اور یہاں پر سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں میں بہت ہی مشکور ہوں اشرب بٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ صدر ہنجمند آجران پاکستان کی اپنے دھڑے کے اور لاہور کو انارکلی کو اس طرح ہی جانتے پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو جانتا پہچانتا ہے اس کی لکیروں کو پہچانتا ہے بہت بہت شکریہ بڑھ سب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے اسی طرح لاہور میں جب ہم تاجر سیاست کی بات کرتے ہیں اس کا بہت بڑا نام پاکستان بھر میں اپنا حلقہ اثر رکھتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم اردو مزار کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک پہچان بن کے سامنے آتے ہیں خالد پرویز بڑھ سب ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں تاجر سیاست کے حوالے سے بہت بڑا نام بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے لیکن پروگرام کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں احمد قریشی سے جو کہ ہمارے سینئر صحافی ہیں کارپریشن کو لڈی اے کو بلدیا کو ان تمام امور کو چیک کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کل اپریشن شروع ہونے جا رہا ہے احمد کتنے مطمئن ہیں آپ اس چیز سے کہ نگران حکومت جو ہے کل لاہور کو صاف کر دے گی دیکھئے اپریشن جو ہے یقیناً نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی صاحب نے انانونس کی اور تمام جتنے بھی ہمارے ڈسٹرک جو ڈپارٹمنٹس ہیں ایک مشترکہ کاروئی جو ہے کل کی جائے گی جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ جو ہے یقینی بنایا جائے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ریزسٹ کریں گے یقیناً قانون کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے لاہور میں بڑے لمبے عرصے کے بعد اس طرح سے تمام جو ظلعی انتظامیہ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہ اپریشن کریں لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ تجاوزات بنوائی کس نے تجاوزات کس طرح بنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نکوی صاحب کو ایک نظر ادھر بھی کرنی چاہیے چاہے وہ LDA ہے چاہے وہ TIPA ہے چاہے وہ MCL ہے کوئی بھی ادارہ ہے جو اس ایکشن میں ساتھ ہے کم از کم ان لوگوں کو بھی اس چیز کا ان کو نتیجہ بھگتنا چاہیے کہ انہوں نے اس لاہور شہر کو جس طریقے سے ان کو کنجسٹڈ اپ ایریا ہو گیا تجاوزات بن گئی اس کو ان کا بھی پھل ملنا چاہیے کہ آخر انہوں نے کیوں ساتھ دیا اس غلط کام میں یعنی کہ انہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف تجاوزات ختم کرتے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے جنہوں نے تجاوزات کروائیں اور اگر ہم شہر کی بات کرتے ہیں تو یہی شہر ہے اچھرا اسی شہر کا حصہ ہے انارکلی اسی شہر کا حصہ ہے ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن کے بازار اسی شہر کا حصہ ہے اور دوسری طرف ڈی ایچے بھی اسی شہر میں ہے لیک سٹی بھی اسی شہر میں ہے بیری اٹان بھی اسی شہر میں ہے یہ لیک سٹی میں بیری اٹان میں ڈی ایچے میں تجاوزات کیوں نہیں ہوتی سر چیک انڈ بیلنس کا نظام موجود ہے نا وہاں پر ہمارے ادھر لہور دلیں تتامیہ میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں تجاوزات ختم کر دیں اب سر کی ذمہ داری ختم ہو گئی جب آپ جائیں گے وہ افسر جواب دے آگے کہ اگر یہاں پر تجاوزات کا جو سلسلہ شروع ہوا ذمہ دار کونہ اس کو صدا دی جائے گی یہاں پر ہمارے صدا کا نظام نہیں ہے جس وجہ سے تجاوزات جو ہیں اس کا خاتمہ ہمیں ایک خواب لگتا ہے بلکل خواب لگتا ہے خالد پرویس صاحب اردو بزار میں بھی آپ لوگوں نے بھی ساری کی ساری چیزیں باہر رکھیوی ہوتی ہیں اندر دکان میں اتنا مال ہوتا نہیں جتنا آپ نے باہر رکھا وہ ہوتا ہے اندر کر لیں گے سارا بلکل بلکل کریں گے ہم پورے اس پروگرام میں ہم موسیل نکوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا ساتھ ہیں بلکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہو اس پہ میں واضح کرتا چلوں آپ کو کہ اس میں کردار ہم جیسے لوگوں کا بھی ہے جو روک نہیں پاتے جو آپ نے دکاندار کو نہیں گائیڈ کرتے اس پہ ہر شخص ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا پھٹے میں تاجر کا بھی بڑا کردار ہے وہ ایک بڑی دکان لے کر بیٹھا ہے کس طرح کسی کی جورت ہے اس کے آگے ٹھیلہ لگائے وہ ٹھیلے کے پیسے لیتا ہے اس کے ہوتے ہیں کارپریشن کے ہوتے ہیں ہر بیک میں اس میں حصہ ہوتا ہے یہ ان کی طرف سے بہترین دکان کہہ لیں آپ بہترین کاروبار کہہ لیں اس کا کاروبار ہے وہ لیتے ہیں وہ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارے بڑے سوچ کے ساتھ کہوں گا شرم کی بات ہے کہ ہمارے تاجر جو ہیں نامنے ہاتھ صدر جو بنے ہوئے ہیں ان کا کردار یہی ہے کہ وہ ہر شخص سے بتھا دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں یہ تو آپ سارا سچ بولتے چلے جا رہے ہیں بیلکل مافیا میں ہم بلکل قطعی طور پر نہیں ایسا ہم چاہتے ہیں غریب آدمی کا روزگار بھی رہے کرے وہ اس کے لیے مقصود جگہ ہو وہاں کاروبار کرے یہ نہیں کہ یہاں ایک لارڈ کا مسئلہ بھی بنتا ہے آج تک جتنے دھماکے ہوئے جتنے دہشت گردی ہوئی ہے انہی کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے لارڈ شہر میں ورنہ ایسی چیز ہو رہا جو آج ہو رہا ہے جو آج کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی خوش آئین بات ہے اس پر میں کہوں گا کہ تمام محبے وطن تمام محبے وطن تاجر جو ہے ان کو چاہیے کہ یہ نقوی صاحب کا ساتھ دیں اس میں ساتھ چلیں ان کا اپنا بھلا ہے بات ہے اور دیاریوں کا ٹھیکہ نہیں لے ریاست نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہر آدمی کا یہ کئی بار کئی دیارییں لگتی ہیں اس طرح نہیں کہ ان کی دیاری کا خیال کیا جائے تو پھر بھی یاروں مددگار پڑے ہیں ویسے بھی کئی دفعہ ایسے آپریشن ہوئے کئی ہوئے کیسے ہوئے آپ نے دیکھا ایک دن کے لیے ہوئے وہ میک میں کا افیسر اطلاع دے دیتا ہے بھئی کل نہ آنا ساری اس کو رپورٹ دیتا ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ سارا نظام چلتا ہے اور یہ ملی مقت سے ہوتا ہے اب بھی ممکن ہے چونکہ اس میں بار بار مولت دی جارہی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اب تک افسران نے کہہ دیا ہو کہ بھئی کل نہ لگانا کل ہم آ رہے ہیں نہیں یہ کل کی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہ بہت بڑی انسلٹ ہوگی اگر کل ہوا تو تیسرے دن پھر ایسا ہی ہو تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے یہ دنیا دی پاتا ہے کہ آپریشن ہو اس کے بعد اس کو برقرار ایسا ہو جیسا قانون بلکل ایک حرکت میں آتا ہے تو اس طریقے سے کام ہونا چاہیے جیسے ابھی آپ نے لیسنس کے بارے میں یہ کہا تو اس میں بھی ہے بارحال اتنا نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے لیکن وہ تو نظام چل رہا ہے ایسا ہی چل رہا ہے ابھی جس کے اثرات آپ نے دیکھے کئی جگہ ایسے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ان کے پاس نہ لیسنس تھا نہ کچھ تھا تو یہ اس طرح چل رہا ہے یعنی کہ آپ آپ یہ کہتے ہیں کہ تاجر جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے بلکل کریں گے ہنڈر پرسنٹ ہم سپورٹ کریں گے ہم اس کے حق پہ نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آگے جو تھاڑا لگایا ہوا ہے جو اس نے ریڑی بان کو کھڑا کیا ہوا ہے ان کو ہٹا دیں ان کی مردی کے بغیر کیسے بیٹھ سکتا ہے وہ صحیح اور کارور دکان کے ملکل اشرف وٹی صاحب یہی کام خانم بزار والوں کو بھی کہنا ہے آپ نے خانم بزار والوں کو بھی کہنا ہے کہ بھائی جو کچھ آپ نے کرنا ہے اپنی دکان کے اندر کریں یہ دکان کے باہر سارے سمان رکھے یہ تو بیٹھ جاتے ہیں دکان دا رہا ہے یہ کباڑیا ہے ملکل میں آلد صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم اکراوزہ بورٹ چاہتے ہیں یہ ہو اور ضرور ہو ہم سو پرسنٹ نقوی صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے اس مہم میں بارپور ساتھ دیں گے کیوں کہ اس میں کچھ غلطی ہیں ہماری ہیں زیادہ تار حکومت کی ہے جو حکومت کے اہلکار وہ منتھنیاں لیتے ہیں ان کے وعے سے یہ سب کچھ لگتا رہا ہے ہمارے کچھ تاجر بھائی ہم میں بھی کالی بیڑے ہوتی ہیں وہ بھی اپنی دکان سے بار نکل کے تھڑے لگواتے رہے ہیں پیسے لیتے ہیں اور یہ بند ہونا چاہیے انارکلی جو کم سے کم کسی جگہ چھوڑی ہے تو اٹھالی فوٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ پچاسی فوٹ ہے اور اب آج جا کر دیکھیں دس فوٹ کا راستہ نہیں ہے انارکلی میں پیسل گزرنے کے لئے اتنے دونوں تو بڑھ چکے ہیں ہم کہتے ہیں اسے ختم کرو کیونکہ ویسے بھی مذہبن بھی اسلامی تھوٹ کے مطابق بھی اللہ کی زمین پہ نجاز قبضہ کرنا اور اس پہ کمائی کرنی حرام ہے اور یہ ہمارا تاجر سوچ ہے نمازیں پڑھیں گے لیکن کام ہے وہ ہی کمائی کھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی لیال نہیں ہونے چاہیے چاہے صدر کی دکان ہے یا جنرل سیکرٹری کی دکان ہے سمیش ختم کریں اور یہ لامتہ ہمیشہ کے لئے ختم کریں یہ نہیں کہ آردی طور پر کریں کہ اگر آج وہ کرنے ہیں آردی دن بعد پھر ختم کرنا موسکی بنیادوں پہ کریں ہیوی چلان کریں اس پہ ہیوی جرمانے کریں دیکھیں سیدھے ہوتے کہ نہیں ہوتے یہ ہم لوگ جو ہمیں لائن دے دیں اور اس پہ عمل کروایا ہم سے ہم پارکن کا مسئلہ ہے کہ ہم لائنیں لگانے بھی اس کے بعد جو گاڑی ہوگی چلان ہوگا اس کے بعد موٹر سائکل ہوگی چلان ہوگا اب موٹر سائکل یہ جگہ بھی نہیں ہے لیکن ہم پروائیڈ کریں خود کہ ہمیں لائن دے دیں بھئی اس کے بعد نہیں ہم برداش کریں راستہ کھلا رہنے چاہیے آنے جانے اب اللہ کی میرے بھائیں لوگ جنازے نہیں یہاں سے لاتے ورنہ ہم نارکر میں جنازہ گزارنا مشکل ہو گیا ہوا ہے اب تو لوگ گاڑیوں میں لگتے ہیں لے جاتے ہیں لیکن پہلے یہ ہوتا تھا بڑی مشکل جنازہ گزرتا تھا لیکن مجھے بھی یہاں ہم نارکر میں بیزنس کرتے ہوئے ساٹھ ساٹھ پین سوٹھ سال ہو گیا ہے اور یقین مانکہ پلی پارٹیشن بھی میں نے دیکھا کہ دونوں طرح سے ٹرائفل چلتی تھی ہنارکر کے لئے دونوں طرح ٹانگیں چاہتے تھے کوئی کوئی گاڑی بھی آتی تھی لیکن کبھی روکی نہیں آئے ساں سترا اب تو وہاں پہ آپ کے پارکنگ کچھ دکھانے باہر نکل آئی ہیں کچھ اس کے بعد پارکنگ کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ وہاں سے گزر نہیں آج بھی اگر یہ تجازات ختم کر دیں گے نا تو ہمارا 50% پارکنگ مسئلہ حال ہو جائے گا 50% حال ہو جائے گا پھر ہمیں ضرور ترے گی سب سے بڑی رکاوٹ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو حکومت نے حکومت سے مرادکار پیشنٹ انہوں نے سٹینڈ مقرر کر رکھے ہیں ہر بارکنگ میں اس سے بڑی تجازات کیا ہوگی کہ جہاں جائے وہ اس کا اس کو اجازت دے دیتے ہیں سب ختم ہونی چاہیے کل تھے پارکنگ سٹینڈ بھی ختم ہونے چاہیے یہ پہلا کامیاب کتم ہوگا اگر اس کو نہیں ختم کریں گے تو پھر میں کہوں گا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے چلیں اسی پر اسی پر بات کرنے کے لیے رافیہ حیدر جو کی ڈیپٹی کمیشنر ہے لاور کی مارسات اس کا ٹیلی فول لائن پر موجود ہے رافیہ صاحبہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام رافیہ صاحبہ ایک بڑا آپ شروع کرنے جا رہے ہیں گرینڈ آپریشن اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بقاعدہ طور پر پرچے بھی دیں گے مقدمات بھی درج ہوں گے کن کن چیزوں پر پرچے دینے جا رہے ہیں آپ جی تینکیو سو مچ دیکھیں یہ انٹی انکروچمنٹ ڈائیو جو ہے یہ سپیشل چیف منسٹر صاحب کی ہدایات پر ہم کر رہے ہیں جس کے اندر اب اکروس تا بورٹ ورکنگ کی جائے گی اس میں ہماری زلہی انسزامیہ زلہی پولیس ایم سی ایل ایل ڈی ای سارے ادارے جو ہیں وہ شامل ہوں گے تو ہم نے اس میں پن پوائنٹ کیا ہوئے ان ایریاز کو کہ جہاں پر سب سے زیادہ کنجشن اور ایشیوز ہوتے ہیں اور اس میں ابھی ہم رائٹ اوے جو ہیں مین روڈز کو کور کر رہے ہیں اور پہلی پرائیورٹی ہماری یہ ہو کہ جو پکی تجاوزات ہیں ان کو ہم اندر سے ختم کریں اور ساتھ ساتھ ٹیمپریری جو ہیں ان کو بھی ریموو کیا جائے اور ایک دفعہ ہم زیرو آؤٹ کریں ان لوکیشنز کو تو ایز آف ناو ابھی ہم نے ایک تریز کے قریب ایریاز کو مارک آؤٹ کیا ہے جن میں اب نیکسٹ ڈیز کے اندر ہم ایکٹیویٹی کریں گے اور ون بائی ون انسانوں کو کلیر اپ کیا جائے گا اور جو نون کمپلائنٹ لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ پراپر کاروائی کی جائے گی جس میں مقدمات بھی ترجوں گے اور ریسٹ اور سپارٹ بھی ہم کریں گے کیونکہ یہ کنسسٹنٹ نون کمپلائنٹس ہے یہ پہلی دفعہ اس لیول پہ ہم لے کے جا رہے ہیں ایڈر وائز انٹی انکروچمنٹ رائزن روٹین میں ہوتی ہیں لیکن بار بار لوگ جو ہے اس میں انکروچمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اب یہ سٹریک ٹیکشن لیا جاتا ہے رافی صاحب ایک چیز جو بڑی بات کی جاتی ہو یہ کہ آپریشن ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے عملے کے لوگ خود بتا دیتے ہیں بھئی آج نہ یہ کرنا آج آپریشن ہونے والا ہے اب تو سب کو بتا آپریشن ہونے والا ہے تو آپ آپریشن کریں اس کے بعد بھی تجاوزات نہ ہوں یہ کیسے ہوگا دیکھیں اس میں اب انشور کریں گے ہم کہ اس کی حیرت ہمیں معلوم ہے کہ جہاں پہ کس طرح کی انکروچمنٹ ہوتی ہے اس میں پکی تجاوزات کتنی ہیں ٹیمپریری کتنی ہیں اور کس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے تو ہم وہ رائٹ اوئے کل جب آپریشن ہوگا تو اس کے اوپر پھر ہم انشور بھی کریں گے کہ ڈیلی بیسز پہ آگے پھر روٹین میں کیونکہ عمومن ٹیمپریری تجاوزات ایسی ہوتی ہیں جو بار بار ریکرنگ لی آ جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی پروپر ایکشن لیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہماری پرمننٹ تجاوزات کے کس نے شیڈز آگے نکالے ہوئے ہیں اور سڑھے آگے نکالے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم سٹائٹ ڈاؤن کریں گے اور اس کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے اچھا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی تجاوزات ہوتی ہیں وہ کارپریشن کے عملے کے ساتھ اور باقی لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہوتی ہیں بقاعدہ منتلیاں جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو کرپٹ سٹاف ہے وہ کون سا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی دیکھیں یہ چیز بار بار انڈیکیٹ تو ضرور ہوتی ہے اس میں جہاں جہاں ہمیں کوئی ایشو نظر آتا ہے جہاں جہاں کوئی مواد ملتا ہے اس پر ایکشن بھی ہوتا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں کافی سکسیسیو ایکشنز ہوئے بھی ہیں انٹرنلی بھی اور بہرحال یہ جو ہم کل سے آپریشن سٹارٹ آف کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اکروس بورٹ کریں گے پہلے جو لیمٹس وغیرہ کریئٹ ہوتی تھی کہ جی شاید ساتھ مل گئے ہیں یا کاروائی اس طرح سے بربور طریقے سے نہیں ہوئی اسی کو ختم کرنے کے لیے ہم ساتھ خود ان کے نکل رہیا ہے زلہی تزامیہ کہ آپ سران بھی ان کو مانٹر کریں گے زلہی پولیس ساتھ ہوگی تو سارے ایفیکٹیوی اس میں کوڈنیٹ کریں گے تاکہ ان سارے پوائنٹس پر بربور طریقے سے کاروائی ہو سکیں چلیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جب آپ یہ سٹال ختم کریں گے یہ ٹھیلے ختم کریں گے یہ تھڑے لگے وے ختم کریں گے تو اس کے نتیجے میں رافی صاحبہ اس شہر میں ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ جو ہیں بروزگار بھی ہو جائیں گے وہ کدھر جائیں گے وہ کیا کریں گے ان کے بارے میں کیا پلان ہے دیکھیں پہلے تو یہ چیز ہم نے اس میں باوکہ آنی ہے چاہے وہ ٹیپریری انکروچمنٹ ہے چاہے وہ لیکن وہ کما کے لے جاتے ہیں نا بھر کما کے لے جاتے ہیں بچوں کے لئے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کافی جگہ پہ مارکٹس اور موڈل بزارز اور آلریڈی اگزسٹ بھی کرتے ہیں جو کہ اس طرح یوٹلائز نہیں ہوتے اور یہ باہر آکے کھڑے ہوتے تو بہرحال ایریاز آویلیبل ہیں جہاں پہ موبلائز کیا جا سکتا ہے لیکن ایٹیز ان کو ان میل ایریاز کے اندر نہیں ہونا چاہے کیونکہ یہ ایک اللیگیلیٹی ہے تجاوزات نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لئے سبسکونٹ پلاننگ جو ہے وہ بلکل کیلئی جاتے ہیں کوئی نقشہ بنا لیا جائے کوئی پلاننگ کر لی جائے کوئی ڈیزائن بنا لیا جائے کہ یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں یہاں پر جا سکتے ہیں کوئی ایسا طریقہ کھار جی سبسکونٹ پلاننگ ہم بلکل ورکنگ بھی کر لیں گے لیکن دیکھیں امیڈیٹلی اگر ہم ہر بن سکورہ سائٹ پہ دیکھیں ایک موڈل بزار اگزسٹ کرتا ہے جو کہ فلی یوٹلائز نہیں اس کے باہر بلکل جو ہے اس طرح کے مین روڈ پہ کنال روڈ جو ہے بلوک کی جاتی ہے جی ایریاز اویلیول ہیں جن کو یوز نہیں کیا جاتا اور اس لئے سبسکونٹ لی تجاوزات جو ہے باہر نکلتی ہیں تو اس طرح کے اور بھی ایریاز ایڈنٹفائی کیے جا سکتے ہیں لہوڈ تو یہ پلیز ضرور کیجئے میں نہیں چاہتا میں تجاوزات کے سخت حلاف ہوں آپ کے آپریشن کی مکمل حمایت کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ سا جو لوگ بیروزگار ہوں گے ان کو کمتبادل روزگار وہ کہاں پہ کام کریں گے ان کے گھروں کے چولے کیسے جلیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خالد پرویس صاحب انجون تاجران پاکستان کی پریزیڈنٹ ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں سوال پر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بہترین تب ہی لاسکتے ہیں آپ کہ ست سے پہلے آپ جو اپنیاں آپ نے خود پیدا کر رکھی تجاوزات میرموناد کارپریشن کے جو یہ سٹینڈ بنا رکھے ہیں ان کو ٹھیکے دے رکھے ہیں پارکنگ کے بلکل نجائزہ یہ یہ اسی کی وجہ سے ساری یہ تجاوزات ہوتی ہے اسی کی وجہ سے سارا کچھ یہ ہو رہا ہے یہ جب تک ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایک کامیابی ملے گی یہ بہت بڑا سٹینڈ اس کو اگر دی جاتی ہے دسپور جگہ سرکار کہتی ہے مارکیٹ کے اندر دی جاتی ہے اور یہ بڑی زیادتی تاجروں کے ساتھ بھی دکان لاروں کے پارکنگ تو کرنی ہے نا کہیں نہ دیں پارکنگ کرنے کے لیے مختبہ دل آپ دے ریاست کی ذمہ داری ہے باہر اتنے کھلے میدان پڑے ہیں وہاں مقرر کریں لوگوں کو وہاں جا کے کھڑا کریں نافذ صاحب پارکنگ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایک بڑی جنریک سی بات ہے اگر کوئی اگزیمپل کے ساتھ کوٹ ہوتا تو بہتر بندہ گائیڈ کر سکتا ہے لیکن اس میں لی پارک کو ہم نے فال کر رہے ہیں پراپر طریقے سے اور اس آپریشن میں بھی لی پارک کے کاملہ اور ان کی منجمنٹ کی ساتھات ہوگی جہاں جہاں کوئی ریالائنمنٹ ہو سکتی ہے وہ بلکل ہم خود بھی کریں گے اور جہاں سپیس کی ایشیوز وغیرہ ہے اس کے اوپر مزید ورکنگ ایل ڈی اے اور ایم سیل دونوں اس کے اوپر کر سکتے ہیں چھوٹی سی مارکیٹ ہے مہترمہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے اگر بڑی مارکیٹ بھی ہے اس میں دس کے قریب سٹینڈ لگا رکھے ہیں صدقار نے جن کو اپنی پارکنگ کیشوز کو بھی سارے مارکیٹ ہر مارکیٹ پہ بہت سار ہے اشرف بٹی صاحب انجمنٹ آجنال پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے انارکلی سے یقین ہے آپ جانتی ہوں گی بہت پزیٹیو بات کرتے ہیں بڑی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں صرف یہ ارز کروں گا کہ انارکلی میں مور دن فیفٹی پرسنٹ جو آگے تجاوزات ہیں وہ یہ دکان در رکھی ہے انہیں تو آپ ہیجری ریموو کر سکتے ہیں ان کے نام نوٹ کر دیں بھی آپ کی دکان کے اگر آئندہ دیکھا تو ہم آپ کی دکان کو سیلٹ کریں گے یہ مستقل بنیادوں پر کریں اس میں سوفٹ نیز دار کرنے کیوں کہ آپ کا عملہ ہمارا کیا وہ کہہ رہے ہیں آپ کا عملہ حصدار اور دکاندار اپنے دکانداروں میں خلاف پاتھ کر رہے ہیں رافیہ صاحب میں کیونکہ دکاندار ہوں وہ ان کا نمائندہ ہوں لیکن میں خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ ختم کرو یہ دکانیں اپنے اندر رکھیں اس کے لابے نہیں اور یہ ہی کامیابی طبیعہ ہے کہ ہم اس کو بیٹری لائے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نہیں اس کے لیے یہ نہ ہو کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں پہلے اپنے گھر سے شروع کریں یہ اس مطبعہ سٹینڈ ہے موٹر سائیکل کے لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تین دن بعد آپ کو بازار کھلے نظر آئیں رافیہ صاحب کیسا آپ ویجیلیز کر رہی ہیں لاہور شہر کو اپنے آپریشن کے دو تین دن کے بعد دیکھے جی کل سے ہم بھرپور آپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے لیے فل پلاننگ ہماری ہو چکی ہوئی ہے اس سے پہلے جو تاجران ان کے ساتھ بھی ہماری پروپر میٹنگ ہوئی ہیں ایسی اور ایسی پی لیول پہ تو ہماری طرف سے پیغام کلیئر کٹ ہے کہ انکروچمنٹس کو ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا تو جو از خود ابھی کر جاتے ہیں کمپلائے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا جو نہیں کمپلائے کر رہے ہیں ان کے خلاف برپور ایکشن ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اس کے پوزیٹیو ریزلٹس بھی نظر آئیں آپ جائے پارکنگ سٹینڈز کو بھی دیکھئے گا بہت بہت شکریہ رافیہ صاحب ہمار صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھی ڈی سی لاہور اور وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں سارے آپریشن کو اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوئے ہیں یہ کتنا کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اس کو دیکھیں گے لیکن اس وقت ایک پریک جی ناظرین نگران وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی کی دیوی مولت آج ختم ہو رہی اور کل صبح سے ایک بڑے گرینڈ آپریشن کا تجاوزات کے خلاف آغاز ہونے جا رہا ہے یہاں پر اشرب بھٹی صاحب یہ مرسط موجود ہے خالد پرویس صاحب بھی موجود ہے احمد قریشی جو کہ سینئر صاحب ہی ہیں ان چیزوں کو ڈھیل کرتے ہیں دیکھتے آتے ہیں وہ بھی موجود ہیں ابھی رافیہ اہدر ڈی سی لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہی تھیں کہ ایسا آپریشن کریں گے کہ اس کے نتیجے میں دوبارہ تجاوزات نہیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ مقدمات بھی درج ہوں گے احمد میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ کو اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ یہ آپریشن کتنا کامیاب ہوگا کتنا ناکام ہوگا دیکھئے ابھی چونکہ اناؤنس ہوا تو یقیناً یہ کامیاب آپریشن ثابت ہوگا اس میں ایک چیز جس طرح ڈی سی صاحبہ نے بھی بریک میں جانے سے پہلے بتائی کہ جناب ہم نے ایک ہمبر کر لیا پلان کر لیا کوئی بھی آفیسر کسی سے بھی آپ بات کر لیجئے اپنے ادارے کی طرف نہیں دیکھتے آخر انفورسمنٹ ونگ کا انہوں نے نام لیا جس کا کام ہی یہ ہے کہ تجاوزات کے خلاف کاربہ ہی کرنا اس حوالے سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ مصبت جواب میں نے پوچھا ہوں اس کے اب اپنے جو سٹاف کرواتا رہا ہے اس کے خلاف کیا کریں گی تو وہ کوئی ایسا واضح جواب نہیں تھا میں یہی چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ بارہا یہی چیز ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلے اپنا گھر صاف کرنا ہوگا اس کے بعد آپ باہر کی بات کریں تو مجھے ابھی چونکہ ایک تازہ دم ہر بندہ ہر ڈپارٹمنٹ اس کا جو سربراہ بنا پرجوش ہے سی ایم صاحب نے جو آرڈر کیا تو مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا یہ دکان در جو ہے یہ کاروبار دکان کے اندر کر سکیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں باہر نکالی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے سر میں ایک چیز جانتا ہوں کہ مجھے اتفاق ہوا کمیشنر لاہور نے آنا تھا دی پارکنگ پلادا جو شالم مارکیٹ میں آئے جو ٹائم تھا اسے وہ تقریباً ایک گھنٹہ لیٹ ہوئے وہ اس وجہ سے کہ ٹرافک بہت زیادہ ہے اسی مارکیٹ جہاں پہ وہ تاجر کمیونٹی سے مل رہے ہیں وہیں پہ تجاوزات ہیں جس طرح خالد صاحب نے بات کی اردو بزار کی اس میں بھی تجاوزات ہیں موٹر بائکز کڑی ہیں انارکلی میں بھی یہی حال ہے تو آپ یہ سب چیزیں نوٹس میں ہیں مجھے اگر وہ یہ چیز ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ محسن نکوی صاحب کو تاریخ یاد رکھے تاریخ یاد رکھے محسن نکوی کو اگر یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اس تجاوزات کو ختم کرنے ہیں اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا جو لوگ جن کے بارے میں میں ڈی سی صاحبہ سے بھی پوچھ رہا تھا آپ سے بھی پوچھتا ہوں وہ لوگ جو بھروزگار ہوں گے ان کو کچھ متبادل روزگار پھر کیا ہوگا دیکھیں رازق تو خدا کی ذات ہے اس نے ہر شخص کو رزق دینا ہے اس کے لیے آگے بھی ہوتا ہے جیسے میں پاکستان ریلوے کی مثال دوں گا وہاں لاکھوں لوگوں کو روزگار ایک سائٹ دے دی گئی ہے اور انہوں نے اپنا روزگار کمہ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ایسی بے شمار جگہ ہیں جہاں ان کو کہ بھئی یہاں آپ مارکیٹ لگا سکتے ہیں اور مارکیٹ کا متبادل لوگوں کو پتا ہوگے اس مارکیٹ کے سب ملنا ہے پھر یہ رش بھی کم ہوگا ٹرافک کا نظام بھی بہتر ہوگا اور مارکیٹیں بھی ساپ سو تھری آپ کو نظر آئیں گی یہ بہترین طریقہ ہوگا چلے اسی پر مزید مزید رائے لینے کے لیے نائی میر صاحب جو کہ انجون تاجان پاکستان اپنے دھڑے کے سپریم کونسل کے چیر میں ہیں وہ بھی مارکیٹ موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں میر صاحب سلام علیکم میر صاحب یہاں پر اشرب بڑی صاحب موجود ہیں خالد پرویس صاحب موجود ہیں اور وہ مکمل حمایت کر رہے ہیں تجاوزات کے خلاف آپ چونکہ قریب ہیں مسلم لیگ نون کی اور ممکنہ حکومت اگلی ان کی ہو سکتی ہے تو تاجروں کی بھی نوائندی کر رہے ہیں آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں تجاوزات کے خلاف آپ پریشن کی نہیں کرتے بات یہ ہے کہ اگر درست مانوں میں اور صحیح اندار سے تجاوزات کے خلاف آپ پریشن کیا جائے اور ایک ہی دفعہ کر لیا جائے یہ بار بار جو آپ پریشن کی ضرورت میں شاعتی ہے یہ نہ آئے تو اس میں تو ہی بائکہ نہیں ہے کہ اس کی حمایت کی جائے اسے پرانیابی خلاف کیا جائے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تجاوزات کے خطیق کرنے کے ہی میں جو بھی ماضی میں بھی جو بھی مکہ کار اختیار کیا گیا وہ ثابت ہوتا ہے کہ تجاوزات اس سے خطیق نہیں بلکہ تجاوزات کرنے والوں کے حوصلے اور بھی ملند ہوئے کیونکہ ایک ایسا آپریشن جو ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے اور ہر دفعہ اپنے مقاست کے حصول میں ناکامی کی دھول چاٹتا ہے تو ہمیں یہ ضرور توجنا چاہیے کہ یہ بار بار کی ناکامی ہوتی کیوں ہے اور آپ اس حوالے سے چاہ رہے ہیں کہ کاجران یہ ہیں وہ آپ کو خود کہیں آکے اور کدھی وہ تجاوزات سے مارکیٹوں کو پانک کرنے ہوں تو تجاوزات کرتے بھی تو تجاوزات کرتے بھی تو آپ کے تاجر ہیں میرے بھائی وہ کوئی اور لوگ تو نہیں کرتے تجاوزات کرتے تاجر ہیں اور وہ تاجر جو ہیں جو بلیک شیپ سے تاجر بھی رہے ہیں جو تجاوزات جو ہے وہ ہماری تنگین وں اور ہماری اسوسییشن کی مرضی اور ایمام کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں اور نہیں ہوتی لیکن ہم یہ میں تو بات کر رہا ہوں کہ تجاوزات جو بھی ہوتی ہیں وہ آتارٹیز کی مدد اور معاملت کے بغیر نہیں ہو کسی چاہ جتنی مرضی اس میں ہماری مرضی شامل ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تجاوزات حتم کرانے والے ادارے ہیں آپ ان کے لیے سزائیں تجویز کر دیں اس انسپیکٹر کے ایرئے کے اندر جو اداری ہے اس ایرئے کے اندر جس انسپیکٹر کے ایرئے تجاوزات ہوں اس پانچ ساتھ اندر صرف افسر کو نہ ڈالیں آپ کی اس تاجر کو ڈال دیں ساتھ کیونی تاجر کو نہ ڈال لیں ابھی ضرور کیشری آئی دی میں ایرئے نہیں افسر کو پانچ سال کے لیے دیں تو تاجر کو نہ ڈال لیں ایرئے میری بات تو سن لیں آپ تو خلق میں میں بہت تنشیدی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تین محضہ میں یہ کارون بنائے کے تاجر کو اندر کرنے کی جنگی بیشنی آئی ڈی افسر کو اندر لگتے ہیں پانی تجارگاہ ختم ہو جائیں گی تو آپ اپنا یہ کارون بنائے نہ کہ میر صاحب میر صاحب میر صاحب میر صاحب یہ کسی بھی حکومت کا چیز پریقہ ہوتا ہے کہ شہارات دے دیں سوشل ویڈیا کنوین چرا دیں تجازات تیل تین دیں دیں چاہ دیں یہ تاری فضول اور بقواس ان کی صاحب چینی طرح اس کو بنائیں انہیں کہہ دیں ہم باپ احسار کری ہر اس کٹر کو اندر کر دیں ہم صبح تجازہ لگا ہوا آپ کو ایک تھپڑ لگا ہوا کوئی ایک تجازہ لگر آئے تو آپ میرا یوم جو دیں دیں ٹھیک میں آپ کی بات اتفاق کرتا ہوں لیکن مجھے لطیفہ بھی یاد آگے کہتے ہیں کہ آپ جیسے کوئی والد تھے وہ کسی اپنے بچے کے سکول میں گئے اور کہنے لگے کہ جب میرا بچہ شرارت کرے تو ساتھ والے بچے کو تھپڑ مار دیجئے یہ خود ہی ملحلہ جو ہے اس مرمے میں آپ کو نکامی ہو جو کہ چانسل ہی نہیں ہے تو کسی بھی کانون سکن کا ساتھ بھی دیں گے ہم کسی کی زیادتی اور حد کے بڑھنے والے یعنی تجاول کا مطلب ہے حد کے بڑھنے والے پیل کوئی بھی ہو ہم اس کا ساتھ بلکل بھی لیں گے اور آپ ایک دفعہ صحیح سلمت کے اندر آپ عمل تو شروع کریں لیکن سفر جو ہوتا ہے اور اگر سلمت آپ کی ضرور نہیں ہے تو وہ آپ منظور تک نہیں پہنچ سکتے میں محسن نکی صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ محسن نکی صاحب شباز شریف بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن محسن نکی صاحب کی صمت جو ہے وہ غلط ہے سپیڈ انہیں شباز شریف ہو بھی ٹھیک ہے سپیڈ تو ان کی شباز شریف سے بھی تیز لگ رہی ہے مجھے تو جو دولمنٹ کے منصوب ہیں جی جی تند سب سے بہترین بات گزارش کرنی چاہنا دو قسم جاوز آتی نہیں دو قسم در دکاندار ایسے کنجسٹر بزار دکاندار کیتے ہوئے وہ آرام نہ کر سا چند بزار ایسے جو اینار کے اینار مسئلہ نہیں آگا جی ہا آپ دکاندار جی ہا دکاندار چلان کریں چلان کریں اور کاروائی کریں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک خالد ساتھ تھوڑی سی بات یہ بتاؤں گا کہ خوش آئی بات یہ ہے اس لیے امید کی جا سکتی ہے یہ کامیاب ہوگا ہونا بھی چاہیے اس میں سب سے بڑی خوبی جتنے ایس پی حضرات ہیں تعلیمی یافتہ اور بہترین اور اچھی نیت کے لوگ ہیں ہماری جتنی اوپر آفیسر ہیں ان کا اچھیردار ہے میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ جس مخلص پن سے جس محبت میں اس ملک کی محبت سے وہ کام کر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھ بلکل میں ان کا وقیل ہوں کیونکہ جو میں دیکھا وہ کب بیان کر رہا ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جو آفیسر ہیں آج جو دی ایجی ہیں کبھال کی بات ہے مثال نہیں ملتی ایسی ہماری انتظامیاب ہوئے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے جو میں نے دیکھا آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا وہ ایک بہترین چیز ہے اور اس لئے کامیاب ہوگا کہ جب لین دین اوپر کی صدح پر نہیں ہوگا نیشے والے کو خود کچھل دیں گے ساری تجاوزات ہیں جناب ان کے ہوتے ہوئے نہیں یہ ازل سے چلتی آرہی ہیں کئی سالوں کی مثال دے سکتا ہوں میں یہ آج نہیں ہوئی آج جو ہوئی ہیں وہ سرکار کی وجہ سے ہوئی ہیں جنہوں نے سٹینڈ بنا کے مارکیٹوں کو تنگ کر دی ہے اور ریش جو تھا وہ کئی کنا زیادہ لگ رہے اور اس پہ مین کردار تو میں سمجھ گا یہ خلق یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں جو حق بات یہی ہے جو اچھا کہنا چاہیے جو آج کہہ رہے ہم پولس والے بہت اچھے اس پی بہت اچھے آگے بہت اچھا لڑکا نیا ہے اور اچھے لوگ افصد بات سنے عوام کی اچھا ان کے نیچے والا عملہ کیوں نہیں بھی ان کا ایک اپنا کردار ہے سارے اچھے لوگ نیچے کیوں نہیں اچھے لوگ یہ بہت مسئلہ ہے نیچے سطح پن ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن جہاں تک تعلق ایس پی حضرات کا تعلیم جا افتا اور سلجے ہوئے گھرانوں سے تعلق لگتے ہیں اچھے افصر یہاں پر وہ ریزلٹ دے سکتے ہیں یہ یہ یقینا کیونکہ تاجر کیمیونیٹی ہے یہ اچھا کہے گی ادروائز لاہور شہر کی آپ بات کریں تو راز نہیں ڈکیتی کی واردات ہیں آپ ریکارڈ چیک کر دیکھ لیں ماجی کی نسبت کیا صورتح ہے دوسرے نمبر پر میں بڑی میں آپ کو ہنڈر پر کہہ رہا ہوں اچھرا بزار دیکھ لیں چونگی امر شدو دیکھ لیں شاہلم مارکیٹ دیکھ لیں انار کلی دیکھ لیں کوئی بزار جب یونین بنی ہے آخر یہ چیزیں انہوں نہیں منیج کرنی ہیں یہ صدر بھی ہیں جنرل سیکرٹری بھی ہدھے دار بھی ہمارے ہمارے بھی کالی بیڑے ہیں ہمارا کردار ہے ان حالات تک پہنچانے میں پیسہ بھی کھاتے ہیں ایک دفعہ کلیر کرا دیں ہمارے سپورت کمیدہ دو بینے کلیر کرا دیں پھر دیکھتے ہم کیسے کیسے بڑھتے اچھا کلیر کرا دیں اس کے بعد جو انجون تاجران ہے کسی بھی نام سے ہے آپ کو ذمہ داری دے دیجئے بلکہ ہم سخت قسم کے گارڈ رکھیں جو تجاب سخت ہو نہیں نہ دے آپ لوگ کوپریشن کے بغیر حکومت کام یاب نہیں ہو سکتی ہم تاون ہے ہم کام کرنے کے لیے تیار اس ٹیم کے ساتھ جو کام کرنا کہیں اس طرح کیا جائے اور بلکل جو ایرر نیچے سے لے کے اوپر تک صفایہ کیا جائے کسی کی بات سنی نہ جائے تو پھر تو ہم ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی غلط کا ساتھ نہیں دے رہی کسی بھی صورت میں بھی آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ لائن پر چل رہی ہے اس کے لیے اپنا برپور کردار رضا کریں صحیح یہاں پر برپور کردار اگر تاجر ایم ایس ساتھ دیتے ہیں اور انتظامی بھی اس چیز پر نظر رکھتی ہے کہ غلط کام نہ ہو پھر تو میرا خیال ہے لاہور کو واقعی صاف ستھرہ کیا جا سکتا ہے تو جابزاد سے پاک کیا جا سکتا میں کہیں بھی نائی میر صاحب کی باتوں میں بھی ریزنمنٹ نہیں دیکھی کہ انہوں نے کوئی مخالفت کی ہو اس آپریشن کی خالد پر ایش بھٹی صاحب نہیں کر رہے یہ اچھا سائن ہے ورنہ عام طور پر تاجر تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے صاحب غلط کیا رہا ہے مجھے ایسا یہاں پر منظر نظر نہیں آرہا سر یہ دیکھیں ہمارے سوریوں میں دونوں ہی تاجر رینما بیٹھے ہیں اور بشوت انداز میں گورنمنٹ کوئی فل سپورٹ جو ہے انہوں نے انانونس کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے تو ایسی صورت میں میرا نہیں خیال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ کامیاب ہر صورت ہوگا جب اس طرح مل کے ہر بندہ اپنا فرض سمجھے گا ایک محضب شہری ہونے کے ناتے ایک ذمہ دار تاجر کیمیونٹی جو ہے وہ جب دیاستی مشینری کے ساتھ کڑی ہوگی تو کوئی ایسی بات ہے انہیں کہ آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں نا آپ لوگ جو ہیں اپنی یونین چلاتے ہیں ٹھیک ہے تجافزات جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہیں لیکن آپ اپنے اپنے بزار میں صفائی کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اپنے بزاروں میں جتنی باتیں آپ نے کہیں اس کا سارا انتظام ہم خود کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تیعت ہی کرتے ہیں اس میں دوسری بنا بنانے چاہیے جاہیے جاہاں آ جاتی ہیں وہاں مسئلہ یہ بھی آیا کہ میری مارکیٹ کے پچاس لوگ ہیں وہ اپنی دکانوں آگے ٹھیلے لگاتے ایک دفعہ میں اٹھا دیتا ہوں پھر آ جاتے ہیں پھر پرچہ بھی ہو جاتا پھر آ جاتے ہیں وہاں ان کو اپیشیٹ کرنے والے لوگ پیچھے کھڑے ہیں اور جنہوں نے اپنا منتھلی لینی ہے ان سے ان کی سپورٹ ہوتی ہے پوریش ہماری کچھ نہیں کر سکی جو ہماری افیسر شاہی اور پھر وہ پھر اس نے ووٹ بھی لینے ان سے اگر الیکشن ہوتی ہے ان لوگوں کا ووٹ نہیں ہوتا ہماری مارکیٹوں میں ان دکانداروں کا تو ہوتا ہے جو انہوں بار پھٹے لگوائی ہوتے ہیں ان کا ووٹ ہوتا ہے ہمیں یہ ہماری مخالفت نہ کرے لیکن ہم اوپر کہہ دیتے ہیں کہ آپ شرم آنی چاہیے یاد آپ اتنی بڑی دکان رکھ تاجر ہیں ایک ہزار رپیہ دیلی ریڑی سے لے سر پانچ سات کرون ہو جاتی ہے وہاں پر دیکھیں اتنی بڑی بڑی مہنگی دکانے ہیں یہ کلکر بن چکا ہے ہمارا کوئی مارکیٹ بتائیں جس کے آگے نہیں تھیلہ لگا اور چلے چلے جائے یہ ہی آل ہے سارے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ انار کری کو صاحب کروا دیں اچھا اور اس کے بعد صرف مجھے کہہ دیں جی ایسے چوہ آپ کے کہنے پر کام کرے گا اگر ایک بھی تجابت ہوگی مجھے پکڑ نہیں اچھا پولیس سے اتنے دھرتے ہیں دو دو آدمی مل جائے نا دعوے کے ساتھ پٹا نہیں لگے گا دو دو آدمی مل جائے سرکار کے کورنمنٹ جو ہے وہ اس میں عمل کام کرے ایسا جو صدر کہتا اس سے نجاز کام نہیں کریں گے جو جائز ہمارا کام کرے دیکھیں صفحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی دوسرے چیز بھی نہیں ہوتی وہ چیز لگانے والا کتا اور میں دیکھ لوں گا اس کو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں دیکھ لوں گا ان کو کیونکہ وہ ہاں پیسے دے رہا یہ اپنے گھر سے دروستگی شروع سے نجاز کو بدل نجاز پاور دین اس کو اس کے جڑ جو ہے ایوانوں میں ملتی اس کے بغیر اگر ووٹا کا سوال ہو نا تو اگر ایم نیز ایم پی ایز جنہوں نے ووٹ لینے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں بلکل شامل ہوتے ہیں سبت فائدہ ہمارے بزاروں میں زنی ہوتے ہیں مصن نکفی صاحب کی ایڈمیس فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں لینے کسی سے اور انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تو ان کو مسئلہ نہیں نہیں الیکشن لڑوائیں گے ہم مصن نکفی صاحب کو الیکشن لڑوائیں گے ایسے بندے کو الیکشن جو کام کر رہا ہے الیکشن لڑوائیں کے بعد میں لے کے آئیں گے لے کے کو الیکشن لڑا کے اسی کو لائیں گے یہ عوام کی رائے ہے محسن نکفی صاحب کو الیکشن پڑوائے جائے گے محسن نکفی ہی اگلے چیف میسٹر پولٹیکل پارٹی ہوں گے اسی بنیادوں پر ہوں گے کس بنیادوں پر ہوں گے اسی بنیادوں پر ہوں گے جب انتخابات لڑکے ان کو آگے لے کے آئیں گے کسی پارٹی میں جائیں گے کون سی پارٹی میں جائیں گے نواز لیک میں جائیں گے پیوز پارٹی میں جائیں گے پی ٹی آئی میں جائیں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا پی ٹی آئی بڑے نراز ہوں سے اگر الیکشن ہوتا ہے یہ کس کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو محسن نکوی صاحب اپنی انہوں نے جتنی ڈویلپمنٹ کا یہاں پہ کام کیا یا باقی سبتالوں میں کام کر رہے ہیں یا یہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اگرے پکے وزیر الہ لگ رہے ہیں یہ ان کا رائٹ بنتا ہے جو انہوں نے کر دکھا اتنے ٹائم میں یہ سے پہلے میں نہیں اپنی ہو وہ تو شباز صاحب بھی لگے تھے شباز شریف کیا انہوں نے میں کب کہ رہا ہوں نہیں کیا جس تیزی سے یہ کمپیرزن کر رہے ہیں آپ جس طریقے سے انہوں نے کیا وہ بھی کمپیرزن کر رہے ہیں آپ صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کیلئے خالد پرویز صاحب بہت شکریہ اشار بڑی صاحب آپ شکریہ نائیم میر صاحب ٹریف لائن پر موجود رافیہ صاحب آتی اور آخر میں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ برقرار کرپ ٹمبلہ جو ہے اگر اس کو نکیل نہ ڈالی گئی تو دوبارہ تجاوزات ہوں گی اور جو تاجر تنظیم ہیں ان کو ذمہ داریا دی جائیں ان کو آن بورڈ لیا جائے اور اس کے پات بزاروں کی صفائی ہو بزاروں کی سیکیورٹی ہو وہاں پر پینے کا پانی ہو یا وہاں پر واشروم سو اس سلسلے میں بھی ذمہ داریاں دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کے بازار سڑکیں بہت بہتر ہو سکتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ ہم ایک اچھا لاہور بنانے جا رہے ہیں اللہ حافظ